مثالی نوجوان کا تیس طرح بص وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر فخر کرتا ہے اس کو غیر مسلم کے طور طریقے پسند نہیں آتے عمر رضی اللہ تعالی نے مصر کو فتح کرنے جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں تھکاوٹ ہوئی جوٹی رٹھائی اور اس کو کندے پر رکھ لیا غلام کو سواری پہ سوار کیا اور خود پیدر چر رہے ہیں جرنیل سعید رضی اللہ تعالی نے کہا خریفت المسلمی لوگ کیا کہیں گے ان کے پاس کوئی اٹیکیٹس نہیں ہیں کوئی مینرز نہیں ہے کیسے دنیا میں کام کر رہے ہیں سیدنا عمر رکھ گئے کہا سعید اگر تم کہیں سعید نہ ہوتے میں تمہیں مار مار کے عبرت بنا دے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِذِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ اَذَلَّنَ اللَّهُ سعید تمہیں یاد تھے ہم زلیل ترین قوم تھے چھوٹا سا پتھر نظر آتا ہم اس کو سجدہ کرتے اور اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے اور کہتے یہ ہمارا خدا ہے کوئی اچھا پتھر مل جاتا ہے اس کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیتے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی اگر ہمیں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقی سے عزت چاری تو اللہ ہمیں دوبارہ زلیل کرنے پر بھی قادر ہے اے مستقبل کے رعشن ستار ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اور برزت آپ کو دنیا اور آخرت کے عزتوں سے نواز دے آج مسلمان اسلام اور اسلامی رویوں پر فخر کیوں نہیں گئے آج مسلمان اپنی اس گولدن ہی سکر کھوڑ موسیقی